دونوں تیجی مندی کی طرق میں ہاں کچھ کچھ پوکیٹس ایسی ہو سکتی ہے جہاں پر اناب شناف ویلیوشن ہو یا اناب شناف ریسپونس ہارا ہو جیسے ایسے بھی ہوگی رہا ہے ان کو چھوڑ کے دیکھیں آج بھی آپ کے نفٹی میں ایچ بی پی آئی ایسی جیسے سٹوک ہیں جو دس کے کم کے ملٹی پل پر مل رہے ہیں اور جہاں پر بمپر پروفٹ آ رہے ہیں سو ای تینک ان دونوں کو ملا کے ساتھ میں دیکھنا ہوگا ایسے میں آپ کی چیزی کیا ہونی چاہیے یہ میں بتات دوں پہلے کس کی بتا ہوں، اوٹرین یا انویسٹرس کی بتا ہوں ٹریڈرز کی بتا ہوں ٹریڈرز کی بات ہوں، ٹریڈرز کی بات ہوں ٹریڈرر کا کام یہ ہے کہ وہ ٹرینڈ کو ٹرینڈ کرے ٹھیک ہے ٹریڈی و اگرہ میں ٹرینڈ کی اگر آپ کو ٹریڈ کرنا ہے ریزسٹنس پہ سپورٹ پہ وہ ایک الگ بات ہے بٹ اگر آپ ٹریڈر ہیں اور پوزیشنل ٹریڈر ہیں لونگ ٹرم ٹرینڈ آپ کا کیا چل رہا ہے لونگ ٹرم ٹرینڈ ابھی بھی تیجی کا ہے لیکن اس لیول پر آنے کے بعد گلوبل اور ہمارے ماہول کو دکھیں تھوڑی وولیٹیلیٹی بڑھے گی اتار چڑھاؤ تھوڑا بڑھے گا اس کی آپ کو تیاریت نہیں ہے اور اس کی تیاری کیسے رکھیں گے سمپل انٹرادے اور اوورنائٹ دونوں پوزیشن تھوڑی کم کرلو جب ٹرینڈ ایک طرف آؤں مجھے دار ہو بنداز خریدو دم لگا ایک خریدو یا بیچو جو بھی لیکن جب تھوڑی وولیٹیلیٹی بڑھنے کے سنکیت اور گیپ اپ گیپ ڈاؤن اب مجھے بتاؤ کل جو آپ کو گیپ ڈاؤن ملنا اور کوئی سوچ کے جائے تھا آج جو اگر سو پوائنٹ کا گیپ اپ مل رہا ہے کل کوئی سوچ کی ہے سو اگر آپ کو پتہ ہے کہ گیپ اپ گیپ ڈاؤن ہو رہا ہے تو انٹرادے کام کرلو پوزیشنل کم کرو کئی بار ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پریڈکٹیبل ہوتا ہے کہ کل کیسے کھلیں گے تب آپ کو پوزیشنل کرلیں گے یہ چودہ جنوں میں پیسہ پوزیشنل ٹرینڈ کر کے بنایا ہے انٹرادے میں کم بنایا ہے لیکن اگر اب وہ وولیٹیلیٹی بڑھ رہی تو آپ کو پوزیشنل کم کرلینا چاہیے اور جو بھی کریں اس طرح کے مارکٹ میں سٹوپ لوس آپ کو سٹرکلی فولو کرنا چاہیے جو بھی لگائیں جہاں بھی لگائیں ایموشن لیس ہو کر لگائیں اور سسٹم میں ڈال دے تاکہ جب ہو تو ٹریگر ہو جائے اور پھر افسوس نہ کریں کہ میرا یہ ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے ہو گیا ہوگا کئی بار چار چھوٹے سٹوپ لوس ٹریگر ہونے میں دکھ بہت ہوگا لیکن وہ چار میں سے کوئی ایک بڑے نقصان میں بدل گیا تو لینے کے دینے پہ گیا اس لیے سٹوپ لوس کا ایک سنسیبل سائنس ہے آپ کو جو ٹھیک لگے جہاں ٹھیک لگے رسک کے حساب سے وہ ضرور فول کریں یہ آپ کی ٹریگر سے اور دوسری ایک ٹریگر کی سٹریجی میں ایک اور یہ ہے کہ آپ کو سیکٹر اللہ چرننگ پہ فوکس کرنا پڑے گا کون سا سیکٹر آٹ آف فلیور جا کر کون سا سیکٹر آرہا ہے وہ آپ جسے کرتے رہیں گے آپ کا کام ہو گا اسہ بن جائے گا ٹھیک ہے گوٹ ٹھیک سر انویسٹر کے لئے کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھائیے کیونکہ ان کو بھی لگ رہا ہے کمپلین ایک رہی ہے کی پورٹ فولیو ممک نہیں کر رہا ہے بات صحیح ہے ایک وقت تھا جب اندیکس ممک نہیں کرتا تھا آپ کے میٹکس اور ملکس ہوں روز بڑھتے تھے تب تو کبھی کمپلین نہیں کی ہر وقت ہر چیز نہیں ہوگی آپ کو لگ سکتا ہے کہ 25,000 پر میرے پورٹفیلی کے سٹوک نہیں چل رہا ہے اب فور اگزامپل آپ کے بارے دیفنس ہے چار دن نہیں چل رہے چار ہفتے نہیں چل رہے چار مہنے نہیں چل رہے چار سال کی سٹوری کل آپ کو دیکھ گئی ایک لاکھ پیٹالیس زیار پوڑ کے آرڈر آئے اور دس ہی کمجیوں کو ملے ہی نہیں سٹوری ایک سوال لاکھ کروڑ کے آرڈر ہو کہا ہے ایچ ایل کی لیکن جرور تھوڑی کہ ایچ ایل ہر روز چلے اور جرور تھوڑی کہ ایچ ایل کبھی گھٹے ہی نہ ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا بڑا ٹرینڈ ابھی بھی تیجی کا ہے اور اس تیجی کے ٹرینڈ کو ابھی تک آپ کو مس نہیں کرنا چاہیے اس میں دماغ نہیں لگانا چاہیے جب تک آپ کے امپورٹنٹ لیول نہ ٹھوٹے تب تک آپ کو نہیں بیچنا ہے تب تک آپ کو تیجی بنے رہنا ہے پہلا لیول تو توڑے پہلا کم سے کم پچیس جار کے نیچے تو کلوز دے تو آپ تھوڑا سوچو بھی کہ مجھے کچھ کم کرنا ہے اب دو سو پوئنٹ ہی گڑ گیا چودہ دن بڑھنے کے بعد اگر اس میں ہم سوچیں گے سب بیچ دیں تو پھر انویسٹر کھائے گے صحیح بات ہے انویسٹر تو چار پانچ پرسنٹ کے چار پانچ پرسنٹ میں ہو سکتا ہے اس کا سٹوک بلکل ہی لینا یا ہو سکتا ہے اس کا سٹوک دس پرسنٹ کر جائے یہ سٹوک کی قوالیٹی ہے اور اس کی نیچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کیا خریدا ہے تو آئی ٹھنک جب تک ایمپورٹنٹ لیول نہ ٹوٹ ہے تب تک تو آپ بلکل نشچنٹ رہے پچیس جار پہ ٹوٹنے پہ بھی مندی نہیں ہے جب تک آپ کا چوبیس سو چوبیس آٹھ سو کی رینج کو نہیں توڑے گا تب تک تو آپ کا ٹرینڈ بھی نیوٹرل نہیں ہوگا تو اس لیے پھر بھی کچھ انویسٹر ہیں جنکہ وہ دو دن ایک دن کی کمزوری دیکھتے ایک دم سوال اپنے آپ کے مند میں آجاتا ہے ان کے لئے پھر یہ ہے کہ آپ پچیس جار لائف آئی پہ ہے لائف آئی پہ کرے بھی آپ پروفیٹ بک کرتے تو اس میں کوئی ایسی آپ کو ریگریٹ نہیں ہونی چاہی آپ اس سمیں تک کے سب سے ٹوپ لیول پہ بیچ رہے ہیں اس میں آپ ریگریٹ مت کرو آگے کتنے ٹوپ بنیں گے آپ کو پتہ نہیں اور اس کا اگر آپ کو کونفیڈنس نہیں تو آپ جہاں بیچ رہو وہ آپ کو ریگریٹ نہیں ہونا چاہی پھر آپ بیس پچیس پرسنٹ پر شانتی سے مک کر کے بیٹھ جاؤ کہ میرے پاس بیس پرسنٹ کیش رہے گا پورٹفولیو میں پچیس رہے گا نیچے آیا تو ٹھیک نہیں آیا تو میرا پچیسٹر پرسنٹ مجھے کما کے دے گا پورانے جمعنے میں معلوم ہے کہ وہ فیملی بہت بڑی ہوتی تھی ایک ایک پریبار میں پانچ سے دس دس بچے ہوتے تھے کیونکہ ان کو معلوم ہے ایک دو تو نالا ایک نکلیں گے اور اس سمیں کیا ہوتا تھا اس سمیں کونسپٹ الگ تھا اس سمیں کونسپٹ کیا تھا کہ بھائی جو دنیا میں آرہا ہے آدمی وہ ایک مو لے کے آتا ہے اور دو ہاتھ لے کے آتا ہے یعنی کام زیادہ کرے گا کھائے گا کام کرو اور اس سمیں کیا تھا مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے آج کل کیا ہے ٹیک لوگ آج کل بچے ہی نہیں ہوتے ہیں بہت سارے لوگ تو یہ شادی نہیں کرتے تو ویسا حال ہے اس لئے کیا ہے کہ آپ پروپر ہم بات کرتے ہاں انہوں سے نئی ٹیچنگ 20-25% پروفیٹ بک کر کے شانتی سے بیٹھا ہے اور سب سے آخری بات جو بڑے کام کیے وہ یہ کہ بجائے بازار گرے گا بڑے گا اس میں دماغ لگانے کے یہ گرے گا بڑے گا یہ کب کرے گا کتنا بڑے گا کتنا گھٹے گا کسی کو پتا نہیں بہتر ہی کہ آپ کے پاس کیا ہے کیا قولیٹی ہے اور کب اس کو خریدنا کب بیچنا بات ختم بس سمپل سی چیز got it اوکے چلیے یہ ہے آپ کے لئے پورا آج بازار کا تھوڑا گیان انل جی کی طرف سے سیچویشن کو لے کر موسیقی موسیقی موسیقی